بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز راکین پریس آپ کا بہت شکریہ آج آپ آج آپ میٹ والوں کی ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں بہت بہت مہربانی آپ کی یہ اے پی پی والے مارے دوست ہیں لیکن یہ سرکار کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سب کے اوپر آ جائیں گے ان کو ایک طرف لیں گے اچھے جی گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا احوال دینا چاہتا ہوں جب میں پہلی بار اس دفتر میں آیا آج سے تیرہ چودہ مہینے پہلے ڈی جی صاحب بڑے قابل آدمی ہیں اور ان کے پاس ایک سے ایک الحمدللہ بڑا لکھا شخص اور تربیہ اتیاف تموجود ہیں اور جب انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کیا تو پہلے ڈیٹھ دو منٹ میں میں وہاں پھنس گیا اور میں نے کہا اسے آگے میں ہی جانا کیونکہ مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا اور میں was shocked کہ اتنا اہمدارہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کی پریڈکشن کرتا ہے اور بتاتا ہے ریاست کو اور ریاستی اداروں کو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ اس کے لیے گورنمنٹ کی کوئی گرانٹ آویلیبل نہیں ہے اور انڈیڈ یہ مختلف ممالک سے ملنے والی گرانٹس پہ چل رہا ہے اور اگر برا نہ مانے تو پل رہا ہے تو نہ چل رہا ہے اور نہ پل رہا ہے اس وجہ سے کہ جب آپ کو کوئی پیسے دے گا تو کوئی آپ کچھ لگا لیں گے اور نہیں دے گا تو جو دے جائے اس کا بھی بھلا اور جو نہ دے جائے اس کا بھی بھلا یہ سنجیدہ کام نہیں تھا سینکشنڈ سیٹس موجود ہیں تو کوئی ایمپرویمنٹ نہیں ہو رہی ہے یعنی کوئی والی والیس ہی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا جتنی توجہ دی جا سکتی ہے اتنی توجہ میں اس پہ دے نہیں سکا جتنی ریلوے پہ یا سیو لیوییشن کے باقی اداروں پہ دی ہے لیکن الحمدللہ آج کی صورتحال اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کا چینل چینل آف پرموشن آن ہو چکے ہیں اور میریٹ پہ ان کے پرموشن ہو چکے ہیں ان کی بہت سی اسامیاں تھرہو فیڈرل پبلک سرویس کمیشن مشتہیر ہو کے تو وہ فیل ہو چکی ہیں اور یہ پروسیزر چل رہا ہے سو جو ڈپارٹمنٹل پرابلم سے ان کو ہم نے کافی ہاتھ تک ریزولف کیا لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے یہ چلتا رہے گا دوسرے یہ جو ان کی یہ جو ان کا سوچ تھی یا جو گورنمنٹ کی سوچ تھی کہ کوئی جائے کا پیسے دے جائے کوئی چائنیز گرانٹ آ جائے تو کچھ راڈار لگیں گے کچھ نہیں لگیں گے کچھ راڈار ان کے کام کرتے ہیں کچھ راڈار جو ہیں وہ ان کے ایک آنکھ والے ہیں دوسری آنکھ کام ہی نہیں کرتی اور جن ایریاز کے اندر دیکھنا چاہیے میں بلکل عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ ایک common man کو سمجھ آئے تو جیسے لاہور کا راڈار جیل روڈ پہ لگا ہے وہ 30% کے پیسے پہ کام کر رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی راڈار کام نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں یہ عجیب و غریب ایک تماشا طرفہ تماشا تھا جب میں نے یہاں آکے دیکھا لیکن ایک اور بات میں اٹھ کی کہ یہ قابل لوگ ہیں اور ان کو پیٹنیج نہیں ملی اور ان کو اونرشپ نہیں ملی اور اگر ان کو پیٹنیج اور اونرشپ ملے تو یہ کام کر سکتے سو وہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوا تھا اور پھر میں نے انہیں کہا کہ بھائی کوئی پیسے کماؤ سرکار جو ہے وہ کتنا خرچہ کرے گی ویسے بھی آپ کی تنخواہ ہی دے رہی ہے اور آپ نے خود ہی کوئی انکم جنریٹ کرنی ہے تو آج اور ایک اور معاملہ تھا ورلڈ بینک کی ایک گرانٹ ان کے پاس تھی جو کتنے سال سے آئی ہوئی تھی پانچ سال سے گرانٹ آئی ہوئی تھی استعمال کوئی نہیں کر رہا تھا وہ گرانٹ واپس سے لی گئی میں نے وڑین سے لڑائی کی کہ یہ آپ نے کیا کیا بہرحال پھر دوبارہ ایفٹ شروع کی اب آج جسے گا ہم کھڑے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ورلڈ بینک کا پروڈجیکٹ ہے ہائیڈرو میٹ پروڈجیکٹ اس میں اب چالیس ملین ڈالر کی گرانٹ بہال ہو گئی ہے چار سال کا پروڈجیکٹ ہے اور دو سال میں فیز ون پھر دو سال میں فیز ٹو مکمل ہوگا یہ اپنے ٹریک پہ آگئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ورلڈ بینک کے کوپریشن سے اس پروڈجیکٹ کو مکررہ مدت میں مکمل کریں گے یہ سب کومیٹڈ ہیں ہماری بہت بار اس پہ بات ہوئی ہے اور وی ایمو کی گائیڈ لائن کے مطابق پی ایم ڈی کا بزنس پلین تیار کر لیا گیا ہے ایک آن لائن ڈیش بورڈ تیار کیا گیا ہے جس میں ڈیجیٹل فور کاسٹ کلائمٹ ڈیٹا اور کسٹمر کی ضرورت کے مطابق مختلف ویدر پروڈکٹس موجود ہوں گی اس قدم سے پی ایم ڈی کا ریونیو تاریخ میں پہلی بار یہ ریونیو کمائیں گے بڑھنا تو اور باتہ کمائیں گے اور یہ محکمہ بجٹ پہ بوجھ بنے بغیر سیلف ریلائنس کی طرف جائے گا اور ساتھ ہی ان کی سرویسز میں نکھار آئے گا آج جو ہم نے ابھی یہ اپلیکیشن لانچ ہو رہی ہے وہ کسان بھائیوں کی ضروریات کے لیے ہے جو یہ لانچ کرنے اب جا رہے ہیں اور کسان اپنے کھیت کی کسی بھی لوکیشن پہ کی اس کی لوکیشن کو سیف کر کے اپنے ایریے میں اور اپنے جہاں اس میں کھیتے باڑی کرنی ہیں آنے والے موسم کے حالات کو ان اڈوانس جان سکے گا فیلالی اپلیکیشن اردو اور انگریزی میں ہے ہمارا کسان انگریزی تو شاید ایک فیصد بھی نہیں جانتا انہیں جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں بھی اس کو لے کے جانا ہے ٹرانسمنٹ کرنا ہے اس کی طرف یہ اپنا کام انہوں نے شروع کرتی ہے تو میں اس موقع پہ جبکہ کسان بھائیوں کی مدد کے لیے کسان اپ لانچ کرنے جا رہا ہے پی ایم ڈی میں ان کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں اور پھر انہوں نے یہاں جنیت صاحب موجود ہیں جن کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے اشتراک کیا ہے کیا نام ہے آپ کی کمپنی کا ویدر یہ چار کمپنیوں کا کنسورشیم ہے میرے پچھلے وزیٹ میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی بڑی انہوں نے تسلیبخش پریزینٹیشن دی تھی مجھے یقین ہے کہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے کلیبریشن سے بہترین نتائی جائیں گے اور جو کام پبلک سیکٹر نہیں کر سکتا یا نہیں کر پا رہا یا کپیسٹری کی پرابلم ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر سے اس کو گیپ کو یہ فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگلے چند ماہ کے بعد جو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا نقشہ اور اس کی حالت بدل گیا اور جو بگلا سال آئے گا تو آپ اچھی سرویس بھی دے رہے ہوں گے زیادہ بہتر سرویس اور آپ کچھ پیسے بھی کبھا رہے ہیں تاکہ اپنے اپنے بوجھ کو آپ اٹھا سکیں مگر یہ مجھے کہنے کی اجازت ضرور دیں کہ قسمپورسی کے عالم میں بھی جو پریڈکشنز کرتا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ وہ پریڈکشنز نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اور یہ پھر ریاستی اداروں کا کام ہے کہ ان کو سنجیدگی سے لیں یہ اپنا جو فرضہ یہ سنجام دیتے رہتے ہیں تندہی کے ساتھ اور مستعید کے ساتھ تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب پریفیشنلز کا اور آپ کا بھی اور جو احباب آپ کے دوست ساتھیاں موجود نہیں ہیں یا جو سن رہے ہیں ہماری بات کو کہ اب آپ ایک لا وارس محکمہ نہیں ہیں آپ کو ایک اونرشپ ملی ہے میں توقع کرتا ہوں کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور جو بھی صاحب کیر ٹیکر منسٹر ہوں گے وہ اس انیشیٹیو کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ان کے بعد جب نئی منتخیب حکومت آئے گی تو وہ آپ کو ایک نئے عظم سے لے کے آگے چلے گی ہمارا کام تھا یہ جو ڈی ٹریک تھا سارا سلسلہ اس کو ٹریک پہ ڈال دیا ہے اب اس کو آگے لے کے جلنا آنے والی حکومتوں کا اور آپ کا کام ہے مگر میں آپ کو یہ ضرور نصیت کروں گا آپ جار چند دن رہ گئے ہیں کہ آپ اپنے عظم میں کمینہ آنے دیں اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنا کام کریں پاکستان پائندہ بھائی بہت شکریہ سیاست پر تو بات ہی نہیں کرتا میں بھائی جتنے دن وزیر ہوتا ہوں جمہوریت نو تاریخ تو بات کریں گے ڈسکس اور سیاست کیونکہ اگر میں نے یہ مذاکن بات کر رہا تھا اگر سیاست پہ بات کی تو پھر یہ مت ان کا انیشیٹیو اور ان کی بات نہیں چھپے گی نہ سنی جائے گی میرا خیال ہے ہمیں یہاں پہ پروفیشنل بات کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ